بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل کیا حالے آپ سب کا آئی ہوپ آپ اچھے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ریڈ کیا ہوتا ہے لائیو ری ڈیریکٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ آپ اپنی آڈینس کو کسی دوسرے کے پریمیر یا لائیو کی آڈینس کیسے بنا سکتے ہیں تو دونوں چینلز نے ایک دوسرے کو allow کرنا ہوتا ہے add کرنا ہوتا ہے اپنے اپنے چینل کے community tab میں تاکہ وہ جب آپ ایک دوسرے کو request send کرتے ہیں تو یہ ایک privilege ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو add کر لیں اس طرح یہ process start ہوتا ہے تو ہم نے chrome سے start کرنا ہے click کریں گے chrome پہ refresh کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو tab open ہوئے وے نظر آئیں گے آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور cross کر دینا ہے میرا ایک ہی tab تھا اس لیے میں نے اس کو close کر دیا دوبارہ chrome open کیا یہاں پہ 3 dot نظر آ رہے ہیں اس پہ click کرنا ہے اور بہت ساری options نظر آئیں گی آپ نے scroll up کرنا ہے اور desktop site والی option جو select ہوئی ہے اس کو uncheck کرنا ہے یہ دیکھیں google تھوڑا بڑا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور font بھی بڑے size کا ہو گیا ہے دوبارہ 3 dot پہ click کیا اور دوبارہ desktop site activate کیا اور یہ والا interface جو ہوگا اب اس search bar میں youtube.com type کر لیں یا یہ youtube کے icon پہ click کر لیں تو میں نے youtube کے icon پہ click کیا کیونکہ میرا یہ save ہو چکا میں بار بار chrome open کر گئے اپر رائٹ کورنر میں جو آپ کو آپ کے channel کا icon نظر آئے گا آپ نے اس پہ click کرنا ہے اور آپ کی بہت ساری options open ہو جائیں گی اس میں last والا option جو ہے settings کا ہے settings والا option جب ہم select کریں گے تو اس کے بعد channel status and feature والا option آپ کے سامنے آئے گا یہ steps اس لئے repeat کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے chrome میں desktop site open کیسے کرنی ہے تو channel status and feature والی option پہ click کریں گے اور آپ کے channel کا dashboard open ہو جائے گا chrome میں اس کے بعد یہ setting کا feature ہمیشہ آپ کو show ہوگا جب بھی آپ chrome میں اپنا channel open کریں گے تو آپ نے اس کو close کر دینا ہے لیکن اگر open کرنا ہے تو یہاں سے بھی setting کا option ہے یہاں سے بھی open کر سکتے ہیں اب آج کی ویڈیو میں ہم نے کام کرنا ہی اس پہ ہے community tab یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ click کریں گے تو یہ وہ والا area ہے جہاں پہ آپ کے moderatorز ہوتے ہیں جن کو آپ نے blue دیا ہوتا ہے یہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی بھی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے تو black arrow جہاں point کر رہا ہے automated filters اس والی option پہ click کریں گے تو یہ سارا interface آپ کے سامنے open ہو جائے گا اب یہاں پہ یہ مطلب میں نے اس کو zoom کیا تھا لیکن یہ open نہیں ہو رہا تھا تو میں نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ small size کر کے اس کا تو پھر اس کو forward کیا scroll up کیا یہاں پہ آپ کو ایک اور option نظر آ رہی ہوگی live redirect کی یہاں پہ لکھا ہو ہے all channels can redirect to my content اور یا پھر جن channels کو آپ نے subscribe کیا ہوا ہے وہ آپ کے content کو redirect کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ اس کو اگر zoom کیا ہے تو یہاں پہ اگر select ہوا ہے all channels can redirect my content تو اس پہ اگر tick کیا ہوا ہے تو یہ specific channels کے لیے options جو ہیں وہ مطلب available نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے change privacy settings یہاں پہ جو آپ کو channels that I subscribe to can redirect to my content یہ والی option کو ہم نے select کرنا ہے تو یہاں پہ جو یہ والی privacy settings ہیں نا اس پہ click کریں گے اور وہ آپ کو اس طرح والے interface میں لے آئیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے کیونکہ already اس کو public کر دیا ہوا تھا اپنی subscription list کو اس لیے مجھے یہاں پہ مطلب اس طرح show ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے کیا ہے نا تو یہ private ہو گئی ہے ٹھیک ہے keep all my subscriptions private تو یہ blue جب ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کو show نہیں ہوگی میری ساری list جن کو میں نے subscribe کیا ہوا ہے وہ private ہے اگر میں اس والے button کو left side پہ shift کر دوں گی تو میری subscription list جو ہے نا وہ public ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ میں نے کون سے channel کو subscribe کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے youtube application سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس نے subscribe کیا ہوا ہے یا کس کی list open ہے کس کی نہیں ہے تو اگر ہم نے اس کو select کیا مطلب اس کی privacy ختم کی اور یہاں سے all channel جو ہے نا ان کو un-tick کیا اور اس والی option کو select کیا تب جا کے یہ والی option open ہوئی ہے کہ کون سے channels کو میں نے subscribe کیا ہوا ہے جن کو subscribe کیا ہوا ہے صرف وہ ہی redirect کر سکتے ہیں میرے content کو یعنی کہ میرا کوئی بھی premier ہو یا میری live ہو تو وہ میرے ساتھ انٹر ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے یعنی کہ آپ کا جس طرح premier ہے آپ نے premier کے بعد کسی اور کی live میں یا premier میں اپنی audience کو shift کرنا ہے تو آپ اپنی community tab میں یہاں پہ ان کے channel کا نام type کریں گے اور اس کو save کریں گے آپ جتنے مرضی channels کو یہاں پہ add کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ بھی اپنی community tab میں اسی طرح آپ کے channel کا نام add کریں گے تب دونوں side سے activation ہوگی اور پھر وہ اپنی audience redirect کر سکتے ہیں آپ کی live میں یا premier میں اور آپ کی جو subscription list ہے اس کو public ہونا چاہیے اس کو private نہیں ہونا چاہیے تو میں نے یہاں پہ دو تین channels ہیں ان کا نام لکھ لیا for example اور اس کے بعد اس کی settings کو یہاں پہ lower right corner پہ save کر لیا یہ جب settings save ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ دونوں side سے اگر save ہو گئی ہے community tab میں تو دونوں side پہ command چلی جائے گی جب بھی وہ کوئی schedule کریں گے اپنی live یا premiere تو یہاں پہ content کا option ہے اس پہ click کریں گے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی میں نے سوچا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناوں گی لیکن یہ میں نے جو live highlights upload کیے ہیں یہ میں نے صرف اس ویڈیو کے لیے کیے تھے otherwise شاید میں اس کو upload نہ کر دی تو میں نے کہا چلو ایک مطلب trial لیتے ہیں اس کا نا تو یہاں پہ آپ کو options نظر آئیں گی down drop up drop جہاں سے آپ اپنا content select کر سکتے ہیں تو یہ live کے highlights تھے جو کافی old تھے مطلب monetization سے پہلے کے تھے تو save ہوئے تھے میں نے سوچا چلو یہ five minutes کے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے اور بھی آسانی ہو جائے گی جو like five minutes کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ یہ highlights کم از کم full تو watch کریں گے نا تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو public کر دیتے ہیں it's not a big deal تو اس کا آپ نے اپنے live highlights جو ہیں اس کا بھی آپ اپنا title edit کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح وہ highlights لکھا ہوا نظر آتا ہے پانچ منٹ کا آپ اسی طرح اس کو upload کر دیں آپ اس کا بھی title لکھ سکتے ہیں اس کا thumbnail بنا سکتے ہیں اس کے tags hashtags add کر سکتے ہیں اور اگر بہت جلدی ہے پھر وہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس time نہیں ہے اپنے title کو set کرنے کا یا hashtags جو ہیں اس کو وہاں پہ add کرنے کا لیکن ایک ویڈیو highlights جو ہیں وہ ایک ویڈیو کی طرح ہی ہوتے ہیں آپ نے اس کو بلکل ویسے ہی اٹھا کے upload نہیں کر دینا ہوتا اور اس میں بھی changes کرنی ہوتی ہیں ساری settings یعنی کہ سارے اس کے لوازمات جو ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں آپ جب سارے steps پورے کریں گے تو ہی جو ہے فائدہ ہوگا کیونکہ وہ بھی ویڈیو کی طرح ہی ہیں مطلب ہم highlights کو lift نہیں کرواتے ویسے اتنا لیکن اسی طرح آپ نے اس کو upload کرنا ہوتا ہے جس طرح آپ ایک ویڈیو کو upload کر رہے ہیں تو highlights کو بھی protocol دیا کریں بس جان چھڑا کے اس طرح نہ کیا کریں تو میں نے پھر اس کے ویسے مطلب جو hashtags تھے وہ میں نے search نہیں کیے تھے like میں اپنے content سے related جیسے جیسے search کر رہی تھی تو youtube کی طرف سے ہی مجھے جو tags ہیش ٹیگز شو ہو رہے تھے میں نے اس کو ok کرتی گئی اور اس طرح save کرتی گئی اس کے بعد اگر آپ نے live highlights کا thumbnail بنانا ہے اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ اپنی مطلب جو ویڈیو ہے یعنی کہ جو highlights ہیں اس کے کچھ سین آپ اس کے screen shot لے کے آپ اس کا thumbnail بھی بنا سکتے ہیں میں نے اسی طرح کیا تھا کیونکہ جو آپ کی ویڈیو میں ہو وہی آپ کے thumbnail پہ ہو تو وہ بہتر ہوتا ہے تو میں نے اس کو سارا جو title لکھا اس کو copy کیا اور paste کیا description میں اور پھر مزید جو ہیں وہ hashtags جو ہیں وہ add کر رہی تھی میں ساتھ ساتھ تو میں نے اس کا کچھ portion جو ہے ویڈیو کا وہ cut کر دیا تھا کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو رہی تھی تو یہاں پھر پھر اس کو save کر لیں گے ضائع ہو جانی ہے اس کے بعد playlist میں add کیا اور اس سے اوپر جو ہے thumbnail والی option ہے اگر thumbnail بنا ہوا ہو تو ساتھ ہی add کر لیں اور یہاں پہ دیکھیں this video is not made for kids یہ والی option already by default own ہوتی ہے اس کے بعد altered content پہ آپ نے no کرنا ہے اگر آپ کا اپنا content ہے تو اس کے بعد جو option آئے گی وہ tags کی بھی آئے گی لیکن میں نے tags ابھی add نہیں کیے تھے اور category سے related how to select کیا کیونکہ میں وہی select کرتی ہوں اور یہاں پہ جو ہے time بھی لکھ سکتے آپ اپنی ویڈیو کا کہ کون سے وقت پہ آپ نے کون سی بات کہی ہے لیکن میں نے اس step کو کبھی مطلب touch نہیں کیا کرنا چاہئے اس کے بعد آپ نے ساری setting کو save کر لیا اور یہ ہمارا جو ہے اب آگیا premiere کا کام اس سے پہلے ہم اپنے eye cards اور end screen بھی add کریں گے eye card والی option پہ klik کر کے آپ نے کوئی ایک ویڈیو select کرنی ہے تاکہ آپ کوئی live بھی select کر سکتے ہیں اور اس کو کر لیا save اس کے بعد end screen پہ klik کیا اور end ویڈیوز add کر سکتے ہیں اپنے چینل کا نام اور playlist add کر سکتے ہیں یا اپنے چینل کا نام یا کوئی اور ویڈیو add کر سکتے ہیں تو یہ options ہیں 3-4 جو ہم نے ایک اور ویڈیو میں بھی discuss کی ے تھے تو میں نے اس والے option پہ کلک کر کے پہ نے playlist سیلیکٹ کی ہے اس دفعہ تو اس کے بعد اس کو save کر لیں گے پھر ہم نے ویڈیو کا اپنا premiere schedule کرنا ہے یا schedule کرنا ہے اس کے لئے visibility والی option پہ کلک کریں گے جو کہ unlisted show ہو رہی ہوگی اور یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو show ہو کا schedule اس والی ڈاؤن ڈرو پہ کلک کر کے آپ نے اپنی date اور time select کرنا ہے جس time پہ آپ اپنا premiere schedule کرنا چاہتے ہوں اور اس کے بعد set as premiere select کرنا ہے then again chrome میں تھوڑا سا time set کرنے کا مسئلہ آتا ہے کیونکہ یہ بار بار back چلا جاتا ہے تو میں نے اس کو دوبارہ small size میں کر کے اس طرح پھر اس time set کیا جس time میں premiere اپنا schedule کرنا چاہ رہی تھی اور set as premiere کیا اور پھر اس کے بعد save کر لیا تو یہاں سے آپ نے جو بھی یہاں پہ question mark بنا ہوگا اس پہ click کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس option کی detail کیا ہے save کرنے کے بعد ہم آتے ہیں set up premiere پہ set up premiere جو ہے اس پہ click کریں گے اب دوسرا main point یہاں پہ ہے live redirect یا premiere redirect count down theme اور count down length جو ہے وہ آپ نے یہاں سے select کرنی ہے تو میں ہمیشہ یہی والا select کرتی ہوں contemporary تو میں نے اسی کو select کیا اور میری 5 minute کی ویڈیو تھی تو میں نے سوچا چلو 5 minute کا count down لگاتی ہوں تاکہ سب لوگ جو ہے وہ premiere پہ ٹائم سے آ جائیں اب یہ ہے option redirect کی اصل game اب یہاں پہ ہے ایک تو community tab تھا اور ایک ہی یہ ہے جب بھی آپ نے schedule کر لیا تو redirect میں آپ اس channel کو add کرنا ہے اب آپ اپنی ویڈیو بھی add کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے search your ویڈیوز ویڈیوز from your schedule channel ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ اگر یہ question mark بنا ہو ہے اس پہ کلک کریں گے نا تو لکھا ہوا you can send your viewers to any channel that gives you redirect privileges more content may be available from different channels search for a specific channel or video to redirect to یعنی کہ آپ یہ وہی بات انہوں نے یہاں پہ لکھی بھی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے ساری اب اگر ہم search bar میں یہاں پہ کلک کریں گے اور suppose میں اپنے premiere کے بعد کسی اور کی live یا premiere کو redirect کرنا چاہتی ہوں اپنی audience تو میں نے یہاں پہ لکھا مشی میدی art to add you to their live redirect list in community settings یعنی کہ اگر مشی کا چینل اپنے community settings میں میرے چینل کا نام add کر لے تو میرے premiere کے بعد میری ساری audience automatically ان کی live میں shift ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور بہت سی live اور premiere on تھے یعنی کہ اگر وہ مجھے add کریں اور میں بھی ان کو اسی طرح اپنے community tab میں add کروں تو ایک دوسرے کی بہت help ہو سکتی ہے اور یہاں پہ میرے ایک اور سبسٹرائبر ہیں جنہوں نے مجھے اس وقت live redirect اور premiere redirect میں add کیا تھا تو مجھے یہاں پہ ان کے پھر چینل کا notification آ گیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے add کیا ہے اور میں نے یہ option on کی ہے یعنی کہ جن channels کو میں subscribe کیا ہو ہے وہ میرے content کو redirect کر سکتے ہیں تو اگر میں بھی ان کو کروں add تو میرا notification اسی طرح جائے گا اور مطلب میری جب the other جو ہے وہ live ہو یعنی کہ ایک کے بعد دوسرا live ہو یا تو schedule ہو live stream اور یا پھر جو ہے وہ آپ decide کریں آپ پہلے کس نے کرنی ہے اور اس کے بعد کس نے add کرنے تو یہاں پہ trailer کا option ہے یہ بھی بہت زبردست ہے اس کو save کر لیں ویڈیو یا premiere سے پہلے trailer بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر ویڈیو سے پہلے یہ trailer show ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ویڈیو ہے ویڈیو الگ ہوتی ہے کچھ لوگ trailer watch کر لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ویڈیو watch کر لیے تو ایسا نہیں ہوتا اور میرے چینل کے سپر چیئر سپورٹر سپر سٹیکر سپورٹر میرے چینل کی میمبر بلیس لیف جرنی got منیٹائز کانگریٹیشن تو یو تینک یو سو مچ اللہ حافظ بائی